میں ہوں عریش آولا اور آپ دیکھ رہے ہیں سما چار ایکس پر آج سیدھا لائی پر سارن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی سنستہ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جو پچھلے بیس سالوں سے نہ کیور سماجی کاریوں میں سی لپتا ہے بلکہ اس سنستہ نے بیتے بیس ورشوں میں ایسے کارک روموں کا آئیو جن کر کے سب کو چکا دی ہے جس کی کلپ نہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک آوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ نکلا تھا گھر سے میں اکیلا اور کاروان میرے ساتھ جڑتا گیا بس یہی سنستہ کے ساتھ بھی کٹت ہوا ہم آج نیفہ کی چرچہ آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے نیفہ سنستہ آج کسی بھی پرچے کی مہتاز نہیں ہے نیفہ کا نام سی ایم سٹی کرنال میں نہیں بلکہ پورے دیش میں گونج رہا ہے دیش کے علاوہ نیفہ نے ویدیشوں میں بھی دستک دیئے آج ہمارے سٹوڈیو میں نیفہ کے چیئرمن پریت پال سنگ پننو راستی سیوجک ایڈوکیٹ نریش برانہ اور نیفہ سے جڑی مہیلہ پددکاری اور دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں ہم آپ کی ملاقات نیفہ کے بڑے پددکاری شیطے کروائیں گے ہی لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو تھوڑا نیفہ کے بارے میں سنگ شیپ میں بتاتا چلو پھر ہم پریت پال سنگ پننو نریش برانہ اور ان کے ساتھیوں سے اس کی بقادہ چرچہ بھی کریں گے کہ آخر کیا نیفہ اپنے مقصد میں کامیا ہوئی ہے نیفہ کے پددکاریوں کو اپنے کاریوں سے کتنا سنتوش ہوا ہے اور ان کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا کچھ ایسے کام جنہوں نے ان کا سپنا دیکھا وہ پورا نہ ہوا ہو اس پر بھی چلچہ کریں گے آج سے بیس سال پہلے کی ستمبر کو یہ نیفہ کی ستاپنا کی گئی تھی ایل ایسی کا کاری کرنے والے پریت پال سنگ پننو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کا کٹھن کیا تھا جس کی شروعات گریب بچوں کے ایک کارکرم سے شروع کی گئی تھی فائن آرٹس یعنی کی کلا کے تحت گریب بچوں کو کلا کی نشل ٹریننگ دینا پھر سکول کالجوں میں نکر ناٹک کویتہ بھاشن پینٹنگ پرتوکتہ بغیرہ بغیرہ آجیوجت کی گئی دھیرے دھیرے سنسا بلٹ ڈونیشن کیمپ کی طرف بھی مر گئی نیفہ کے قدم یہاں تک نہیں رکھے کیونکہ سپنا بڑا تھا سپنا تھا کہ نیفہ کا نام پورے دیش میں اجا کر کیا جائے کوئی ایسا سماجی کاری کیا جائے جسے پورا دیش یاد رکھے آپ تو جانتے ہیں کہ دوہزہ دس سے پہلے ہمارے گھروں میں جنم لینے والی بیٹیوں کی حالت کیا ہوتی تھی گرب میں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا اور بیٹے کے جنم کو لے کر بیٹیوں کی قربانی کر دی جاتی تھی ایسے میں نیفہ نے بڑا قدم اٹھایا سوچا گیا کیوں نہ لوگوں کو بیٹیوں کے پرتیج جاگرک کیا جائے کیونکہ لنگن اپات بیٹیوں کا لنگن اپات لگاتا گھٹرا تھا پچھلے آپ کو آج سے دس سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کی کیندر سرکار کے ساتھ ساتھ ہریانہ سرکار بھی لنگن اپات کے پرتی کتنا سجک اور سجک ہوئی تھی نیفہ کے اس قدم کی تعریف ہمیں کرنی ہوگی گھر میں بیٹیاں سرکشت جنم لیں اور ان کا لالن پالن اچھے طریقے سے ہو انہیں شکشت کیا جائے اور دیش کے وقاس میں بیٹیوں کو بھاگی دار بنایا جائے آج آپ جانتے ہیں کہ بھلے ہی نام کرنال ہے کرنال کو سی ایم سیٹی کہا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے اس کا نام جڑا ہو ہے ہماری کرنال کی بیٹی انترکش پری کلپنا چاولہ کے نام پر کلپنا چاولہ جو ناسا میں انترکش بھی گیانک تھی اور ایک ایسے کارکرم کو انجام دینے وہ انترکش میں گئی تھی لیکن دربھاگی ایک ایسی گھٹنا گھٹ گئی کہ کلپنا چاولہ اور ان کے ساتھ ہی اس اس درکٹنا میں سورگواس ہو گئے اس طرح سے آج بیٹیوں کا نام پورے دیش میں ہے ابھی دو بیٹیاں ایک لیفٹیننٹ جو ابھی آیا تھا کہ نیوی کے اندر بڑی افسر ہوگی فور فلائٹ وہ سکھائیں گی مطلب ٹریننگ دیں گی یعنی کہ بیٹیاں کس شطر میں آگے نہیں جاری لیکن بیٹیوں کو آگے لائے گا کون لائے گے آپ اور ہم لیکن وہ جو سنکیرن جو ہماری مانسک سوچ ہے جو سنکیرن سوچ ہے اس کو تھوڑا آپ کو ہٹانا پڑے گا اور یہی کچھ ایسا کچھ کر گزرنے کا سپنا نیفہ کا بھی تھا پھر کیا یہ سپنا اس سمیں دوزار چھے میں سکار ہوا جب نیفہ نے لوڑی بیٹی کے نام کارکرم سے ایک بڑی شروعات کی آپ بھی جانتے ہیں کہ لوڑی اتربارت کا پرشید توہار ہے امونن یہ اتربار بیٹے کے جنم ہونے کے بعد دومدھام سے منایا جاتا ہے کہ میرے گھر بچہ ہوا تو آج بیٹے کی پہلی لوڑی دھول بجائے جاتے ہیں ممپلیاں اور ریوڑی بھانٹی جاتی ہے ڈانس گدہ نا جانے آج تو کیا کچھ ہوتا ہے لیکن نیفہ نے لوڑی کے معنی کو بدلا بیٹیوں کے جنم کو پرسائد کرنے کے لیے لوڑی بیٹی کے نام کی کارکرم کی شروعات اسی کرن کی دھرتی یعنی کہ کنال سے کی گئی حالانکہ دو جار چھے میں شروع وہ اس کارکرم کی شروعات میں کیول ایک سو سترہ ابی بھاوک اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچے لیکن اس کے بعد یہ سنکھیا پانچ جار پھر دس جار اور پھر پچاس جار سے لاکھ تک کیسے پہنچ گئے یہ نیفہ کو بھی پتا نہیں چلا آٹھ سال کے بعد دو جار چودہ میں یہ سنکھیا ایک لاکھ تک پہنچ گئی ایک لاکھ ابی بھاوک نے اب آپ کو نے نیفہ کے سنگ اپنے گھر جنم لینے والی بیٹیوں کے ساتھ لوڑی ملائی اچھی شروعات پھر شروعات ایک کونہ پوجن کی آپ تو جانتے ہیں کہ ہریانہ میں کونہ پوجن کا ایک وشیش مہتو ہے اس کی بھی شروعات نیفہ نے کیا آپ ایک سمجھنے کی کوچش کریں نیفہ نے ان سماجی کارکرموں کو توجہ دی جنہیں ہم پیچھے ہم چھوڑ چکے تھے یا یہ سمجھے کہ ہم بھول چکے تھے اس لیے لوگوں کو جاگرو کرنا جنہیں آگے لائے جانا ہے بہت ضرور تھا اور یہ دیش حط میں بھی تھا اس کے بعد بھی نیفہ کے قدم نہیں رکے دوزہ ساتھ میں نیفہ نے راشتری کلچر کی شروعات کی راشتری کلچر فیسٹیول کی شروعات کرال کے سیکٹر بارہ سکی یا کارکرم نو دن چلنے والا تھا جس میں دیش کی کلاکاروں نے حصہ لیا دوزار سترہ میں یعنی دس سال کے بعد یا کارکرم اتنا بڑا ہو گیا کہ ریشیا جاپان انڈونیشیا شرلنکا بلگاریا مارشیز فیجی تاتا نیوزیلینڈز میں دیش کے پنتالیس سو کلکار اپنے اپنے دیشوں کی سانسکرٹ کی براست کا عدان پدان کرنے کے لیے بھارت پہنچ گئے یہ کارکرم اتنا کامیاب ہوا کہ نیفہ کا نام بھی دیشوں میں بھی گلنے لگا اب بیتی کسنبر کو یعنی کی اسی کسنبر کو نیفہ بس ورس پورے کر چکی ہے بس ورس پورے ان کے بعد نیفہ نے دو بڑے سنکلپ لی بھی ہیں کیا ہے یہ سنکلپ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلا سنکلپ یہ ہے کہ نیفہ پورے دیش میں دو لاکھ یونٹ بلڈ یعنی کہ رکت کرے گی اور جورت مندوں کو وہ رکت ملے گا ان کا جیون بچے گا وہ آگے بڑھ سکیں گے دیش کے کام آئے گا دوسرا ہریالی کو لے کر ہے آج آپ جنتے ہیں ہریالی کی کیا ویلیو ہے کرونا چلا ہوا ہے آپ جانتے ہیں جس کو کرونا ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے اکسیجن کی لگتار کمی ہوتی ہے اور اکسیجن کون دیتا ہے ہمارے ایورکس دیتے ہیں دوسرا سنکلپ یہی اسی ہریالی کو لے کر رہا ہے نیفہ اب ایک سال انکیس سال پورے دیش میں بیش لاکھ پودے بھی لگائے گی اس کے علاوہ نیفہ نیشنل یوتھ وار جتنے کے ساتھ سچے ورلڈ ڈیکورٹ بھی بنا چکی ہے نیفہ پاکستان کے ننکانہ صاحب میں یاترہ بھی لے کر جا چکی ہے اور اس کی شروعات بھی کنال چہوٹی نیفہ کے سفر میں کتنی کٹھائیں آئی اور کس طرح سے نیفہ نے خرچہ اٹھایا آج ہم اسی بات کو لے کر چچا کریں گے پیت پال پننوں نریش برانہ اور ان کے ساتھ سے چلیے چلتے ہیں نیفہ کے پدد کاریوں کے پاس آپ کو لے کر سمجھ آئے ریکس پیس کا یا دیکھ رہے ہیں آپ کا سیدھا لاوی پرسار جب دی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace راج گھرانہ and the finest banquet hall جوٹی گارڈن world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties راج گھرانہ and جوٹی گارڈن a jbd banquets enterprise break کے بعد پھر سے آپ کا سمچار ایکسپریکس کے سٹوڈیو میں آپ کا سفر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایکسپریکس سریدھا لائیپ آج ہم جوڑے ہیں نیفہ سے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو نیفہ کا ایک سنکشپ میں بتایا تھا کہ 20 سال پہلے جب نیفہ کا سفر شروع ہوا تو ان کے سپنے کیا تھے کس جگہ سے انہوں نے شروعات کی اور کتنا بڑا سپنا دیکھا اور کن کاریوں کو انجام دے لیا ان کے سماجی کاریوں کی چرچہ کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں نیفہ کے چیئرمن پریت پال سنگ پننو جی اس کے علاوہ سٹوڈیو میں آج ہمارے موجود ہیں راستی سیوجک ایڈوکیٹ نریش برانہ جی کرنال کی عدالت میں پریکٹس کرتے اور جانے منہ بکیلیں اس کے علاوہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں شریمتی وینا کھیترپال جی یہ نیفہ کے مہلہ ونگ کی جلہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں اس سمیں آپ کو چار تصویریں دکھ رہی ہیں میرے علاوہ ہمارے تین مہمان آپ کے سامنے کیمرے میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی تین مہمان اور ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا پرچے تو ہم آپ کا کرائیں گے ہی اور ان کی سوچ کیا ہے ان کے کاریے کیا ان کا ویش یہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جرور ان کے ساتھ لیکن ان کے نام میں پہلے آپ کے سامنے ازاگر کر دیتا ہوں ڈاکٹر بھارتی بھاردواز جی آج ہمارے بیچ موجود ہیں یہ مہلہ ونگ کے ساتھ جڑی ہی ہیں اور نیفہ کی کوشہ جکش بھی ہیں اس کے علاوہ جسبندر سنگھ بیدی جی جو نیفہ کے سہسچیب ہیں وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اس کے علاوہ شریحیتیش کپتا یوہ ورگ ہے اور آپ کو پتہ ہے یوہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور یوہوں کے بینا دیش کو اوپر لے جانا کوئی بھی سستہ ہو کوئی بھی دھارمی کاری ہو یا سماجی کاری ہو یا دیش کے پرتی سیوہ کا کاری ہو یوہ کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا آج کل کے دور میں ناممکن ہے تو وہ جلہ مہا سچی بھی ہیں دیش گپتا جی سبھی مہمانوں کا میں سواگت کرتا ہوں تہے دل سے سواگت کرتا ہوں کہ آج نیفہ نے جو 21 ستمبر کو 21 ستمبر کو 20 ورش پورے کیے ان 20 ورشوں میں ان کے سفر میں کتنی کٹھنائیاں آئی ڈگر کتنا ڈگمگایا پوچھیں گے تو شروعات سب سے پہلے پریت پال سنگھ پنیو جی سے پنیو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اسٹوڈیو میں دینے واد حریش آپ اب میرے ساتھ 20 سال پیچھے چلیے جب آپ نے 20 سال پہلے 21 ستمبر کو نیفہ کا گھن کیا تھا کیا سوچ تھی حریش جی جب میں کالج میں تھا تو اس سمیں ایک جنون تھا کہ کچھ نہ کچھ ہم سماج کیلئے کریں گے رادر کالج سے پہلے بات کروں میں تو میں جب کیول گیارہ سال کا تھا ہم نے ایک نوجوان سکھ سوا بنائی تھی پریم نگر میں اور ہم لوگ اس سمیں کرتندر بارک آیا کرتے تھے گردواروں میں جا کے جوڑے ساپ کرنے کی سیوہ کیا کرتے تھے جوڑے سنبھالنے کی سیوہ کیا کرتے تھے تو جب کالج میں آیا تب ہم نے ایک یوہ صدبامنا سبیتی بنائی لیکن بیچ میں کیونکہ ہی پڑھائی تھی اور اس کے بعد میں جوب میں چلا گیا تو ایک بریک آ گیا تو دو ہزار کے اندر یہ نفع کی جب ہم نے ستھاپنا کی تھی میں یاد کرنا چاہوں گا دیونگت دیفق مجومدار جی کو جو اس سمیں ٹیگور سکول میں فائن آرٹ کے ٹیچر تھے میرے اچھے مطر تھے بہت بہترین کلاکار تھی ان سے بری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پنو جی بہت سے ایسے بچے ہیں جو گریب گروں کے بچے ہیں جو فائن آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں پر میرے پاس ایسا کوئی سپیس نہیں ہے جہاں ان کو میں سکھا سکوں میں فری سیوہ تو کر سکتا ہوں پر میرے پاس سپیس نہیں ہے تو ہم نے نیشنل انسٹیچوٹ آف فائن آرٹ سمیتے کے نام سے سب سے پہلے جنرلی کوٹھی میں جگہ لی اور وہاں پر گریب بچوں کے لیے فائن آرٹ کا سکول شروع کیا فائن آرٹ کرتے کرتے یوٹ ساتھ جڑتا گیا جو بچے وہاں سیکھنے آتے تھے وہ بھی جڑتے گئے اور ہم نے سماجی کارے کرنے شروع کیے چھوٹے چھوٹے کارے شروع کیے نکرناتک شروع کیے ہم نے سکولوں کالجوں کے اندر جا کر ڈیویٹس کرانی پینٹنگ کے مقابلے کرانے اس پرکار کے چھوٹے چھوٹے ہم نے ایوجن شروع کیے اور جب ہی ایوجن بڑھتے گئے تو مجھے ایک دن ایک کیندریہ منتری نے کہا کہ پانو جی آپ کے نام سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی فائن آرٹ کا کول سکول ہے آپ کہہ رہے ہو کہ سماجیک سنستہ ہے سماجیک سنستہ لگتی نہیں ہے تب تک نیفہ سمیتھی کا نام کافی فیموس ہو چکا تھا تو ہم نے اس کو نیا نام دیا نیفہ میں جو ایک اے تھا اس کو دو اے کر دیا نیفے کی جگہ نیفے ہو گیا اور اس کا ہم نے نام دے دیا نیشنل انٹیگریٹڈ فورم آف آرٹسٹ اور جو آپ نے پوچھا کہ سوچ کیا تھی سوچ یہی تھی کہ مجھے اپنے جیسے یوہوں کو ساتھ لے کر اس میں میں بھی بلکل ینگ ایج میں تھا تو اپنے جیسے یوہوں کو ساتھ لے کر راشتے کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے سماج کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے یہی سوچ تھی جسے لے کر بیس سال پہلے ہم لوگ چلے تھے آپ کے دماغ میں پرمی جی بڑا کارکرم کرنے کا کس طرح سے آپ نے گیم چینجر کیسے ہو گیا کیا بدلہ ہوا ہے اجدم سے کی چھوٹ چھوٹے کارکرم آپ بلڈ ڈونیشن تک بعد میں پہنچے لیکن آپ نے کارکرم کی شروعات کی مجھے اچھی تر زیادہ میں آپ کو کبر کرنے کے لیے آیا تھا پہلا کارکرم تھا آپ کا لوڑی بیٹی کے نام یہ سوچ کہا سبیدی جسے میں ہم سماج کے بیچ میں چل رہے تھے ریجی سماج کی گتیویدیوں میں حصہ لے رہے تھے تو اس میں ایک بڑی پیڑا ہوتی تھی من میں کہ ہریانہ کے اندر بیٹیوں کی پیشن زیادہ اچھی نہیں تھی بیٹیوں کو جنم ہی نہیں لینے ہی دیا جاتا تھا ہریانہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ککھیات تھا بکھیات تو نہیں کہوں گا ککھیات تھا بیٹیوں کو گرم میں ہی مارنے کے لیے مجھے یاد ہے میں جب بہت چھوٹا تھا تو میرے اپنے گھر میں میرے چاچا جی کے یہاں جب دوسری بیٹی نے تیسری بیٹی نے جنم لیا تھا تو وہ روتے ہوئے گھر آئے تھے دادی جی نے پوچھا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو بولا کہ پھر سے بیٹی ہوئی ہے تو اس بات کو لے کر کافی مجھے عجیب سا لگا کہ بیٹی کے جنم پر رو کیوں رہی ہیں جب میری بیٹی ہوئی تھی تو میں نے اس کی جو ہے لوڑی بہت دھومدام سے منائی تھی کنال کلم میں ایک بڑا فنکشن کیا تھا اچھا فنکشن کیا تھا تو میرے مر میں تھا کہ یہ کاریکرم جو لوڑی کا ہے یہ کیول بیٹوں کے جنم پر کیوں ہوتا ہے یہ جو آپ نے دوزار چھیک اندر جو لوڑی بیٹی کے نام کاریکرم کیا تھا جی اس سے پہلے آپ کی بیٹی کا جنم ہوئا تھا اور اس کی پہلی لوڑی میں نے دوہزار ایک میں منائی تھی ایک بڑا فنکشن میں نے کیا تھا ایون اس میں میں نے بنگڑے والے بھی بلائے تھی ٹیم لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کا میں نے کھانا رکھا تھا یعنی کہ تب سے سوچ تھی سوچ تھی لیکن مجھے لگا کہ پاہ سال آپ آپ نے انتظار کیا انتظار اس لیے کیا کہ میں جب جاتا تھا لوگوں کے بیچ میں تو لوگ کہتے تھے یہ کونسا نیا کام یہاں کونسا بیٹیوں کے جنم پر کون لوڑی مناتا ہے مجھے یاد ہے جب پہلی بار ہم نے دوہزار چھے میں منائی تھی ہم کرنال میں ہم نے شروع کیا تھا ہم لگ بگ دو سے تین ہزار گھروں میں گئے تھے آہم اڈریس لے کر جن کے بیٹیوں نے جنم لیا ہے لوگ جاتے تھے لوگ ہمارا مجاگ اڈاتے تھے کہ یہ کونسا نیا کام تم شروع کرنے جا رہے ہو ڈیمورلائز کرنے کا پریاز کرتے تھے لیکن بہت جور لگانے کے بعد ہم ایک سو سترہ پیرنٹس کو کنوینس کر پائے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر بیٹیوں کی لوڑی منائیے وہ ایک سو سترہ پیرنٹس آگے آئے گروہرکیش سکول میں پہلا پروگرام ہوا تھا رکیش گپتہ اس سمیں کرنال کے ڈیپٹنگ مشنل ہوتے تھے وہ آئے تھے اس کارکرام میں اور پہلی بار لوڑی بیٹی کا نام کارکرام جو سموہی کروپ سے ہوا اور مجھے یاد ہے آپ اس سمیں بیورو چیف تھے اور آپ لوگوں نے پریس نے اتنا ساتھ دیا اس چیز کو ایک ایسے ڈنگ سے سماج کے سامنے پیش کیا کہ یہ بلکل ایک نیا ریواز بیٹیوں کو سممان دینے کا شروع ہوا ہے اور اس کا فل یہ ہوا کہ اگلے سال پانچ ہزار بیٹیوں کے پیرنٹس آگے آئے لوڑی منانے کے لیے پھر دس ہزار اور یہ بڑھتا گیا اور یہ کارکرام چھوٹا سا کارکرام جدہ بڑا ہوتا گیا اب تک ہم لوگ لگ بگ پانچ لاکھ بیٹیوں کی لوڑی منا چکے ہیں اسی پرکار سے ہم لوگ کیونکہ کلا کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور دوہزار ساتھ کے اندر ہم نے پہلی بار ہارمینی کے نام سے بڑا یوجن کیا تھا سیکٹر بارہ میں جس میں لگ بگ آٹھ سے دس پردیشوں کے یوہ کلاکار اور سماجی کارکرات کرافٹ پر سنائے تھے بس اس کے بعد تو اندر اندر ہوتا گیا اور اس کو بہت بڑا روپ دینے کا جو من میں بیچارہ آیا وہ تب آیا جب دوہزار آٹھ کے اندر بارہ جنوری دوہزار آٹھ کو چنہی میں جو راشتیا یوہ سمیلن ہوتا ہے جس میں لگ بگ پچیس ہزار یوہ پورے دیش سے حصہ لیتے ہیں اس میں نفا کو دیش کی سرسرشت یوہ سنستہ گوشت کیا گیا اور نفا کو راشتیا یوہ پرسکار سے سمانت کیا گیا تو ہمیں لگا کہ یہ سمان تو ہے ہی ہے یہ ہماری جمعہ داری بھی ہے اب ہمیں بڑی جمعہ داری نے بانی ہے اب ہمیں کرنال سے نکل کر راشتیا سطر پر جمعہ داری نے بانی ہے وہیں سے یہ بڑا کام جو ہے سارا شروع ہوا پرنیو جی آپ کے ساتھی ہیں بیچ میں بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ نریش برانہ جی میں جب پرنٹ میڈیا میں تھا تب بھی اکثر آپ کو ان کے ساتھ دیکھتا تھا آپ کی اکٹھے آپ آتے تھے کارلے میں اور آپ جو پریس موٹ لکھ کر دیتے تھے وہ خبریں بھی آپ کی چپی یہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں بیس سال تک کا سفر آپ کے ساتھ انہوں نے تیہ کیا نریش برانہ جی تو کچہری میں سے آپ سمیہ کیسے نکال لیتا ہے حریر جی جو آپ کا یہ کوششن ہے نشطی طور پر یہ کوششن بہت لوگوں کا رہتا ہے کیونکہ کچہری میں نشطی طور پر بہت بیس سیڈول رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بیجی ہیں وہی لوگ ایزی ہیں اور جو لوگ بیجی ہیں وہی سمیہ اچھے کام کے لئے نکال پاتے ہیں بکیل تو برانہ صاحب ویسے بیجی ہوتے ہیں کیونکہ صبح ساتھ بجے نکلتے ہیں کوٹ کا چہری میں اس کے بعد اپنے دفتر میں شام کو بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور پھر رات کو ان کے گھر میں کا چہری لگتی ہے نشطی طور پر تین ٹائپ سے وکیل نکلتا ہے تو تبھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسے بڑے سماجی کاریکرام اکیلی کے لیے آپ کو گھر والوں سے کتنا ساتھ ملا کیونکہ آپ کا بجی سیڈولرت ہے نشطی طور پر میرے جو وکالد کا پرفیسن جانتے ہو اور اس میں بڑا بھاری میں اس میں ویسٹ رہتا ہوں لیکن میں نے آپ کو جیسے جکر کیا کہ جو لوگ بیجی ہیں وہی سمیں نکال پاتے ہیں جو سمیں لوگ ہنسی میں مجاک میں ایدھن ادھر ویرت سمیں گجارنے میں لگا جاتے ہیں ہم اس سمیں کا صدبیوگ کر کے اس سماج کے کام میں لگاتے ہیں اور جن کے اندر ہوسلا رہتا ہے کچھ کرنے کا نشطی طور پر مہاتمہ گاندی کے پاس بھی چوپس گھنٹے تھے پندی جوارلال نہرو کے پاس بھی چوپس گھنٹے تھے آج بھارت کے پردار منتر اندر موڈی کے پاس بھی چوپس گھنٹے ہیں جتنے بھی ویکتی بہت بڑے ہوئے ہیں ہر ویکتی کے پاس چوپس گھنٹے ہی ہوتے ہیں لیکن سمیں سمیں کس پرکار سے کیا جائے سمیں کس پرکار سے اپنے اپنے الگ الگ ہسسوں میں بانٹا جائے اور کون سا سمیں میرا ویکتیقت رہے گا کون سا سمیں سماج کے کارے کے لیے رہے گا کون سمیں رہے گا اور اس سمیں سے اور پریوار کا تو جہاں تک بات ہے پریوار میرا سو فیس دی میرے ہر کارے پرس مرپیت ہے اور ان کے سہی یوگ کچھ بھی سمب نہیں تھا کیونکہ پریوار کی طرف سے ہمیشہ سہی یوگ ملا ہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ پریوار کی طرف سے مجھے کسی پکار سے پچھا ہونے کا مکہ ملا ہو تو اسی کارن سے میرا سمیں جو ہے سماج کے ہمارے دیش کے پردان منتری نیرندر موڈی جی بھی انہوں نے بہت بڑا ایسا پر دیا کہ ان سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں دیش کی شیوہ کرنے پریوار ان لوگوں کے بھی تھے نیتاؤں بھی تھے لیکن آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں کتنا سمیں کتنا سماج کو دینا ہے کتنا پریوار کو دینا کتنا اپنے کام پر دینا ہے تو بات چل رہی تھی لوڑی بیٹی کے نام تو آج ہمارے سٹوڈیو میں نیفا کی جلدکش کی میلہ ونگ کی جلد اکش شری مطی وینا خیتر پار جی بھی موجود ہیں وینا جی سوال آپ سے جنوب کروں گا دو ہزار دس سے پہلے ہمارے ہریانہ کے اندر خاص کر پورے دیش کی بات کروں کافی نیچے تھا یعنی نو سو سے بہت نیچے تھا میرے ایک ماں جب اپنے بچے کو اپنے گھر میں پالتی ہے اور پھر ایک دم سے دباب میں گھر کے دباب میں بچے کا بیٹی ہو بیٹا ہو جی آکمہ ہوتی ہے تو کتنا درد محسوس ہوتا ہوگا ایک ماں کو اس بلکل ٹھیک کہا آپ نے دو ہزار دس سے پہلے لنگ انوپات میں بہت بھاری انتر تھا اور سب سے بڑی بیڈم بنا تو یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت میں آج کی بات نہیں کر رہی آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ ایک عورت کی وہ position نہیں تھی کہ اپنی منمانی کر سکے اپنے ویچار بھی پریوار والوں کے سامنے رکھ سکے ایسا نہیں ہوتا کہ عورت خود بھی اپنے ہونے والے بچے کو مار دینا چاہتی ہے اگر ایک دن بھی بچہ رکھا جاتا ہے تو وہ بہت پیارا لگتا ہے کسی وجہ سے وہ نہیں رہ پاتا تو وہ بھی اس عورت کو بہت بہت سالوں تک یاد آتا رہتا ہے جہاں تک میں کہتی ہوں کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بہت مشکل ہوئی ہے مجھے پرسنل زیادہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے تو میں اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ ایک عورت جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے یا نو میرے اپنے گھر میں رکھتی ہے تو اس کے ساتھ کتنا لگاو ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پرستیتیاں اسے مضبور کر دیتی ہیں اور اس عورت کو ابوارشن کروانا پڑ ہی جاتا ہے وہ درد جو درد کے لیے ہی اس عورت کو درد مل جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ مضبور ہو جاتی ہے یہ کام کرنے پر اسے یہ کروانا پڑتا ہے لیکن جہاں تک اگر میں بات یہ نفا کی کروں تو جیسے نفا نے چلائے یا پننو صاحب نے شروعات کی ہریانہ کے اندر لڑی یہ بہت ہی اچھا پریاس رہا ہے نفا کی طرف سے اس کا اپریشیٹ کروں گی اور یہ دیرے سماج میں فیلتا جا رہا ہے اور آج کے ٹائم میں لوگوں کی سوچ میں بہت جیسے چکے ہیں جو لوگوں کو کمپین میں چلا رہی ہوگی لوگوں کو جاگوری کریں کیا مائلہ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایسا مطلب ان کے وچار دھارہ کو مر سکے کی جو آج جو بدلاو آیا ہے سماج کی بدولت کیا یہ بدلاو مائلہ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی ہم بھی سکول میں دیتے ہے اور یہ ہی سمجھ جاتے ہے لوگوں کو آدمی اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو پرانے لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں آج بھی ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے آج کسی گھر میں اگر دو بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو شاید دوسری بیٹی کے جنم پر اتنی خوشی نہیں منای جاتی اور تیسری بار تو خیر سوچنا ہی کیا اگر بیٹا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشیاں منای جاتی ہیں اب جیسے کہ آپ نے کوئیشن کیا کیا عورت سکشم نہیں ہے مطلب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم جتنا بھی برابر چلنا چاہیں آدمیوں کے لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ہم بھی پیچھے مانتے بلکل ہے ایسا نہیں ہے بہت چکے ہیں لیکن ابھی بھی کافی حد تک پرش مضبور کہا جائے یا ان کی سوچ میں فرق کہا جائے ابھی بھی ہے دکھت ہے مطلب دیکھیں بینا کھیترپال جی نے آپ کو بڑے دھیان سے جو نئی پیڑی ہے نا اس کو یہ بڑے دھیان سے اگر جو مجھلائیں جو ہماری بہنیں جو یوکتیاں اس کارکرم کو دیکھ رہی ہیں سن دی ہیں آپ سوچ کہ آج سے چودہ سال پہلے نیفا نے لڑی بیٹی کے نام آخر یہ کارکرم کیوں چلا کیونکہ نیفا جو چیئرمن تھی جب وہ اپنی بیٹی کی بیٹی بیٹی بات ابھی آپ نے سنی بتا رہے تھے تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے تو لوڑی تب ہمارے گھروں میں بیٹے جنم ہوتا تھا لیکن نیفا جیسی کوئی تو آگے آئی جنہوں نے آپ کی سوچ میں بدلاؤ لیا لیکن آپ یہ مانتے کہ مہلائیں اگر آپ گھر میں بیٹی کو پیدا نہیں دی رہے آخر ایک جیب کی حد بیٹی کو آپ روک بھی رہے آنے سے جب کی آپ اچھی طرح جان گئے ہیں بیٹیاں کتنا دیش کا نام روشن کر رہی ہیں تو پریت پرمی جی آپ کے پاس آم گا یہ سوچ آپ نے جو چلائی یہ جو آپ نے جگ رکھتا یا جو کمپیئن آپ نے چلائی اب آپ کو کتنی سنتوستی ہوتی ہے کتنی قصر رہ گی اور کہ آپ نے اس کو آگے پر چلائے اب اس سفر بہت لمبا ہے آری جی میں اسے بھی ایک شروعات ہی مانتا ہوں کارن کے ہے کہ یہ جو بدلاؤ لے کر آرہے ہیں یہ سنکیتی بدلاؤ ہیں اصلی بدلاؤ اس دن آئے سب جگہ جہاں جہاں نفع کی برانچ ہے وہ سماج کے لئے کام کر رہے ہیں تو یوت کی سوچ اس کے اندر بدلاؤ آرہ ہے لیکن اب بہت بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے اور یہ بدلاؤ تب ہی ہوگا جب میں نفع کی بات نہیں کرتا ایسی سماج سوچ چاہے وہ کوئی بھی سنسطہ لے کر آئے نفع یا کوئی اور بھی لے کر آئے جب وہ سوچ جو ہے ہر گلی کوچے میں ہوگی ہر گلی کوچے کے لوگ جب اجادی کا دور چلا تھا اس دیش کو اجاد کروانے کے لیے جب سوٹانتردہ سنانی گرگر میں پیدا بیٹیہ آگے بڑھو اور یہ کام کرو تو مجھے لگتا ہے سفر اب ہی لنبا چلے گا اب شروعات ہوئی ہے اب بہت کچھ پنک فیلانے ہے بہت لنبا آسمان جس کو ناپنا شروعات ہوئی سکارات مگسر پڑی ہری جی لڑی بیٹی کا نام کاریکرم شروعات ہوئی تھی ہم نے سوچا کے واسطوں میں دکھ کا وشاہ تھا کہ اس پکار کی شروعات ہم نے کرنے کی ضرور پڑی کیونکہ اس سمیہ جو لگان پات تھا وہ بہت جیدہ انتر میں تھا اور دیش ساستوں کے اندر لکھا ہے لیکن واسطوں میں پوزہ کی بات تو آتی ہے سممان کی اور ان کی حیجت کی اور ان کو برابر ادھکار دینے کی بات نہیں ہو رہی دی تو جب ہم نے اس کاریکرم کو شروع کیا تو جیسے بھی پر دکر کیا تھا کہ بہت کم پیرنٹس سامنے آئے تھے اور ایک عجیب و گریب دشتی کون سے ہمارے کو دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہے ہیں لیکن جب اس پکار کا میسج پورے سمائج کے اندر گیا پورے جیلہ کے اندر گیا اور پورے عریانہ کے اندر گیا تو پھر یہ جاگ گھر گھر میں پیدا ہوئی اور نشطی طور پر لڑکیوں کا جو اندر خوش ہو چکا ہے تو اس پکار کی سنتوشتی جب اس پکار کے دیکھتے ہیں تو ہم حسوس کرتے ہیں کہ جو ہم نے کام شروع کیا تھا اس کا ایک اچھا سامنے آیا سفر آپ کو لنبا ہے لنبا تا کرنا پڑے گا تو آپ جائی ہم لیں گے چھوٹ سا بریک لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کریں گے پر پر لگنے والے روپوں کی ان پر روپ لگتے رہے اور ویدیشو میں یاترہ مزے لیے یہ سوالوں کے موسیقی 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 نمسکار بریک کے بات پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں آپ کے سامنے پریت پیال پنیو جی کے ساتھ ایڈوکیٹ نریش برانہ جی کے ساتھ ایک نئی ہستی جنی نیفا کی کوشہ دکشیں کوش ان کے پاس رہتا ہے اکثر پنیو جی کوش مانگتے رہتے ہیں کیونکہ جو خجانچی ہوتا ہے وہ گھر کا بھی مالک ہوتا ہے اور خجانے بگیار آپ کو پتہ ہے کوئی بات بنتی نہیں دوزار سترہ میں جوڑی ہیں نیفا سے ملہ ونگ کے ساتھ جی جو جلے کی دکش ہے بینک خیطر پال جی ان کے ساتھ ان کی سہباغی ہیں اور بینک خیطر پال جی ساتھ کاری کرتی ہیں سکول میں کاری کر چکی ہیں یوگا شکھاتی ہیں آج کل بور ٹرینڈ یوگا کا آپ نے دیکھو گا بابا رام دیو جی کس طرح چار یوگا کرواتے ہیں تو ڈاکٹر بھارتی 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 یوگا سیکھ سکتے اس کے علاوہ انہیں واسطو کا بہت یعنی اکثر گھر میں کبھی ششا اٹھا ٹھگا ہو یا کوئی سکول میں بھی ٹیچ اس کے علاوہ ان کے پاس کیا کیا اپلبدی ہے وہ ہم بات کریں گے سوانت ہے ڈاکٹر بھارتی 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 سب سے پہلے سوال ہی میرا آپ سے ہے سب سے سب سے پہلے ماں کا ماں نے ہمیشہ سے پروچہ کیا جب ہم ڈلی ہوگئی گریجویشن کے ایک دم بعد 2001 میں جب جنم ہو چکا تھا نیفہ کا تب میری شادی ہوئی اور اس کے بعد میں کرنال آگی تھی کچھ نہ کچھ ایک مورل سپورٹ پیچھے سے ماما کی ہمیشہ سے رہی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا کبھی بھی اپنے پڑھائی کو ویسٹ نہیں کرنا اس کے بعد میں نے بیٹ کری بیٹ کرنے کے بعد سات سال میں نے ٹیچنگ کری ٹیچنگ کرنے کے بعد میں نے ڈلی سے ہی نیچرو پیتھی اور یوگا کا ڈیپلوما لیا اس کے بعد سے یوگا انسٹرکٹر اور میڈیٹیشن وغیرہ کے لیے کام کرنا شروع کیا سو سکراتم سوچ کے لیے میرا ایک بہت یہ مہم میں نے شروع کی ہوئی ہے کہ سکراتم سوچ رکھنی ہی رکھنی ہے اور سماج میں یہ میسیج دینا ہے کہ ہر بیماری ایک بیماری چاہے کوئی بھی فیزیکل بیماری ہے وہ سب منٹل سوچ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارے سٹریس لیول چل رہا ہوگا جیسا بھی اگر ہمارا کوئی برڈن لے کے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمار کو سروائیکل ہو جاتا ہے تو جو بھی بیماری ہے آج کل اتنا زیادہ بیماریاں فیل رہی ہیں سماج میں اور مہلاؤ سوچ ہم سوچ دیتے ہیں تو ساتھ میں ہم گرہ بھی دیکھ نے پڑتے ہیں کی یہ نہ ہو کی کیونکہ ہم گرہ کو اور سائنٹیفک اسٹرولوجی کو ڈینائی نہیں کر سکتے تو ہم نے وہ بھی دیکھ نا پڑتا ہے تو میں ساتھ کی ساتھ اس کی بھی سٹڈیز لی بھی چیک کیا بیس جڑ کہاں ہے پرابلم کی تو چیزوں کو سائنٹ لے کے آگے بڑھ نا پڑتا ہے جی اب آپ دیکھ کہ میں بریک سے پہلے لڑی بیٹی کے نام کی چرچہ شریفتی وینا خیتر پال جی سے بڑا سوال پوچھ تھا اور آپ بیٹی ایک سکول میں ٹیچر ہے چکیت سکھ ہیں بھارتی جی ہمارے چیز چھپا رہی ہیں انہوں نے راج نیت بھومی کا حوالہ نہیں دیا اب تک رام شروف جہا بات جو چیئر من بھجان لالا سرگار میں بھارتی جی بھارتی چھپا ہی نہیں بات ہے کہ راج نیت پرشن یعنی کہ ملاؤ چیز میں آ سکتی ہیں پر بھارتی بھارت بھارت جی پاس بھارت 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 سکرات مکہ تو کس طرح آپ سنگتن کس کس اگر سنگتن کس جی راج میں ہیں جب 2008 کے اندر راشع یو اپ سنگ سنگ مانت کیا گیا تھا تو اس میں ایک من میں بچار آیا کہ ہم اس کو جو ہے پلیٹ فارم پر لے کر جائیں گے بڑے لیول پر کام کریں گے اور اس میں ایک محسوس کیا میں نے اور میرے ساتھیوں نے برانہ جی کیونکہ شروع سے ساتھی ہم لوگ ایک ساری یوجنے مناتے رہے ہیں تو ایک چیز ہم نے محسوس کی کہ اس دیش میں اور آپ کو سنگ کر حرانی ہوگی بھارت یو آؤں کا دیش ہے دنیا میں سب سے زیادہ یو آؤ بھارت میں بھارت چائنا پاپولیشن میں ہم سے زیادہ ہے لیکن یو آؤں میں ہم چائنا سے آگے ہیں لیکن آپ کو سنگل حرانی ہوگی اس دیش میں ایک بھی یو سنستہ نہیں ہے جو دیش کے ہر کونے میں ہو جس سے گریب بھی جڑ سکے شہر بھی جڑ سکے ایک بھی نہیں ہے میں آ رہا ہوں مہین پر آگر ہم بات کریں جو سنستہ ہیں اچھا کام کر رہی ہے لائنس بہت اچھا کر رہی روٹری بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ لگ بگ دیش میں ہر جگہ ہیں پر ان کا جو کر وں سکینڈری ہو گیا ہم دو جار بیس میں بڑھیں گے تو دو جار ایک میں ہو جائیں گے بائیس میں ہو جائیں گے جیادہ ہے سنسطہ ہم جتنے بھی سینئر پتہ دکاری ہیں بیدی صاحب ابھی آئیں گے آپ کے سامنے ان کو برانہ جی ہیں میں ہوں کسی بھی پریوار کا ممبر سدسیہ نہیں ہے تاکہ یہ میسیج نہ جائے کہ سنسطہ کو بڑھا کر آگے اسے اپنی پریوار سنسطہ میرے بعد میرا بیٹا سنبھال لے گا بلکل نہیں ہمارے میں سے کوئی بھی پریوار کا ممبر سدسیہ نہیں ہے ہم لوگ سنگھٹن کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کل کو ہم رہے نہ رہے جنگی کوئی ورسطہ نہیں کب ختم ہو جائے ہم رہے نہ رہے سنسطہ راشتر سماج سنسطہ گفٹ دے کے مٹھائی دے کہ آپ خبریں چھٹواتے تھے کیا سچائی مجھے سب سے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ کرنال کا آج تک ایک سنگل بھی پترکار مجھے ایسا نہیں ملا جس نے کبھی میرے کسی گفٹ کی ہو بیکشا کی ہو آج تک ایک سنگل بھی نہیں ملا کی روپ لگانے والوں پتہ ہو گا میرے پہ بہت چھوٹا سا روپ نے بتا دیا میرے پہ یہ بھی روپ لگایا جاتے ہیں کہ کبھوت جب سربدہ بھلا چیری ٹیبل ٹیس کو بھی دیکھتا تھا میں اپنے جاب کرتا تھا لائی سی میں اپنے پرابیدن فنڈ سے پچیس جار روپ نکل لگا کہ نہیں ہمارے ساتھی کا علاج میں نہیں رکنا چاہیے وہ اس کے کرم ہے کہ بچے گا یا نہیں بچے جو ہے جلن کے اندر خود ہی جلے جا رہے ہیں وہ کرتے رہے ہمیں پھرک نہیں پڑتا ہم اپنا کام کرتے رہیں جی آپ جب جو پردان منتری کئی بار کنال آئے جی وہ اب بھی ہے جو نئے راشت پتی ہیں وہ میرے مطر ہیں جو پرانے پردان مطری کے پتر جو پردان منتری بنی ہے وہ کوئی جو مرجی نام دے یہ اس کی شردہ ہے لیکن جب میرے دیش میں کوئی آتا ہے تو میں امید کرتا ہوں میرے دیش کی خوبصورتی کو دیکھیں بھائی بھائی دیش میں جا رہا ہوں ٹکٹ خرچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں وہاں جا کر کمرے میں بند ہو نہیں رہوں گا بھائی 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 جس کے تحت انگلینڈ گئے مورشیس گئے جیپان گئے آسٹیلیا گئے ہم کئی دیش میں کٹھے گئے ہیں اور وہاں پر جا کر اور جت بھی دیش میں ہم گئے ہیں انٹرنیش کنفرنس میں پارٹیش پیٹیش کے لیے ہم گئے ہیں اور وہاں پر جو مددے تھے چاہے وہ وہاں پر ڈرگز کے خلاف کوئی کسی پکار کی مہیم کے مددے تھے چاہے ایڈز کے خلاف کوئی کسی پکار کی کنفرنس تھی اور چاہے سانسکرٹ آدان پردان کے بات تھی ان ودیش وں کو شاید اس لیے لے گئے کیونکہ آپ وکیل ہیں تا کہ آپ کوئی روپ لگے تو آپ بچا بی کچھ ایس کا جواب میں دینا چاہوں گا دیکھئے کیا ہے میرا ہمیشہ سے یہ پریاس رہے مجھے یاد ہے انراغ اگر وال جی اس میں پردان تھے پترکار سنگ کے اور ایک پرپوزل انہوں نے مجھے دیا تھا کہ ہم پترکار کو مورشیس جو ہے وہ گمہ کر لائیں تاکہ مورشیس کی سنسکریتی کو کلا کو سمجھیں اور مجھے وہ یاد ہے آج بھی میں مورشیس میں جا کر اس کے بارے اسے دو فائدے ہوں گے دیکھو جو میری نظر ہے وہ میری ہے جو پترکار کے نظر ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے پترکار وہ پترکار وہ پترکار وہ کے کلچر کو وہ جا کر رہی ہے تو وہ جب سارا نظریہ سے دیکھے گا تو اچھا ہوگا اور ایک چیز میں اور جو باہر ویدیشوں میں جانے کی بات ہے کرنال کو گرب ہونا چاہیے پرتپال پننو جب باہر جاتا ہے تو ہیروشیما پیس میموریل جہاں پر کسی پریویڈ ویکتی کو اٹھاوٹی نہیں ہوتی وہاں نفہ ایک ماتر ایسی سنستہ بنتی ہے جسے وہاں پر دیش کے کرنے کی پریویشن ملتی ہے آپ کو گرب ہونا چاہیے کہ جب واشنگٹن ڈی سی میں جاتا ہے انٹرنیشنل ایڈز کانفرنس میں باگ لینے کی لیے یونیٹی نیشن کی تمہاں پورے انڈیا سے ایک سنستہ کو ایڈز پر بنی ہوئی پینٹنگ کو موقع ملتا ہے وہ پہلا انٹرنیشنل گیت محصب ہوتا ہے ہمارے ان سنبندوں کی بدولت ہوتا ہے تو کرنال واسیوں کو دیش واسیوں کو گرب ہونا چاہیے کہ ہم جب دیش کے باہر گئے ہیں میں ایک سیمپل اگزیمپل دیتا ہوں نوگاؤں ہیں ایک جگہ اسام میں گروپ ہے سوطردار گروپ بہت 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 بچوں کو ہم نے سیلیکٹ کیا کہ مورشس میں جا کر پر فارم کریں گے لیکن وہ بچے جو ہے گریب گروہ آج حریش ورما جو پنجابی فلموں میں چھایا ہوا ہے جو جانا اس دیش میری لادو کے اندر جس نے رول کیا تھا آج اس کی پنجابی فلم میں آ چکی ہیں وہ حریش ورما نفا کے ناٹک بھگس سنگھ کے میک اپ من کا کام کیا کرتا تھا مورشس لے کر گئے راجگرو کا رول کرنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے ہم نے جیو سے ٹکٹ کے پیسے خرچ کی اس کو مورشس لے کر گئے تاکہ وہ جا کر سکے آج دیکھو انڈسٹری میں کہاں پہنچ گیا ہے ہم جب جتنی بار بھی دیش گئے ہیں ہم نے دیش کو سماج کو گرب کا موقع دیا ہے اور اگر ہم نے وہاں جا کر عیاشیاں کی ہوتی تو آج نشتن دے ہماری پھوٹو ہماری ویڈیو ہمارے چرچے اور میٹو ابیان ہمارے اوپر چلے ہوتے سماج کے اندر اس پرکار کی باتیں ہماری سامنے آئی ہوتی تو ہم نے جب بھی گئے ہیں گرب کا موقع دیا ہے آخر کون لگا رہا ہے پھر نیفہ کے چیئر من پیت پال پننو پر ایسے آروب آخر کیوں ایسا لگ رہا ہے کرنال کے لوگوں کو جو بھی روک لگا رہے ہیں کی پننو بھی دیش میں جا کر کیوں لے رہے ہیں ایسے مجھے آخر کیا ایسی وجہ ہے کی پننو سے کئی سماجی سنستائیں یا سماجی سنستائوں سے جوڑی لوگ کس طرح کی جائرس کرتے ہیں یہ ان سوالوں کے جواب بھی ہم نیفہ کے دھیاکش پریت پال پننو سے پوچھیں گے لیکن چھوٹ جب دی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti garden are JBD banquets enterprise break کے بعد پھر سے آپ کا ایک بار live کاری کرم میں سواگت ہے آج ہمارے studio میں ایک نئے ممان جس وندر سنگ بیدی جی یہ نیفہ کے سہ سچیو ہیں اس کے علاوہ جیلا کے مہا سچیو ہیں شیری ہیتیش گوپتا جی وہ بھی آج ہمارے studio میں کیا محض دکھاوہ تو نہیں ہے کیا وہ ایسا موصول تو نہیں ہو رہا کہ سما سیو کے نام پر دکھاوٹ باتیں کی جارہی ہم بیدی صاحب سے ضرور پوچھے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیفہ میں ایک مہیلہ ونگ کا وستار کیا گیا مہیلہ ونگ جی جو ایک سکول کی ندیشک بھی ہیں ڈریکٹر ہیں جان مہیلہ سکول کی اس کے علاوہ ڈاکٹر بھارتی بھاردواز جن کی پریشت بھمی راج نیتی سے جوڑی ہوئی ہے پوچھیں گے پیتا جی نے ولاست میں ان سے کیا دیا اور مہیلہ وں سے جیرور پوچھیں گے کی مہیلہ ونگ جو 20 سال ہو گئے اب مہیلہ ونگ اس میں سوال آپ سے مہیلہ ونگ کی جیمہ داری ہے نیفہ میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ مہیلہ ونگ پہلی بار شاید شروع کیا گیا آج سے تین سال پہلے اور یہ ایک سبھاگی کی بات ہے کہ پردپال سنگ پننو جی نے مجھے اہم بھومی کا دی اور ان دنوں میں میں پرنسپل شپ سے ریٹائر ہی ہوئی تھی تو میں نے نیفہ جوائن کیا بہت سال پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ نیفہ ہے بہت نام تھا نیفہ کا اور کبھی بھی ایسا جڑنے کی اچھا نہیں ہوئی وہ اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ ہم لوگ بہت بیزی تھے تو جیسے ہی ریٹائر ہوئی تو میں ان کے ساتھ جڑی اور اس کے فورا ہی مجھے بات مطلب ایزا نیدیشک لے جایا گیا جتنا ان کا جو موٹو تھا مطلب اس وومن ونگ کی وزہ سے نفا کو آگے لے جانے کا شاید ہم وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں اس ونگ میں 33 total members ہیں 33 مہلائیں ہیں اس میں لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ مہلائیں تھوڑی سی زیادہ گھروں میں بھی بیزی ہوتی ہیں تو جو شاید پننو صاحب نے اوپیک عورتوں کو سچیت کیا جائے عورتوں کو ہی ان کے زیون میں آنے والی سمسیاؤں کے بارے میں ان کو تھوڑا سا اوزاغر کیا جائے اب جیسے دو تاریخ کو آنے والے اکتوبر میں دو تاریخ کو بلد ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے تو اس میں میرے خیال سے اس سمیں 40 کے قریب مہی لائے ہیں جو بلیڈ ڈونیٹ کریں گی تو پنیو صاحب کی بھومکہ اس میں بہت بڑیا ہے ہمارے اوپر ان کا بہت جبردست ہاتھ ہے ایک اچھا مارک درشق ہے ہمیں مارک درشن کرتے رہتے ہیں بس ہم لوگ تھوڑا سا بھی مہیلہ بین بلیڈ ڈونیٹ کا کارکر مجید کر رہی ہے ویسے ایک اپنا دھیان رکھ نا شاید آپ گھر میں جو مہیلہ ہیں ان کا مہیلہ سکتے ہم ڈونڈ رہے ہیں ایسی مہیلہ ہیں جن کا ہم خون چوب سکتے ہیں دیکھ کتنا بڑا مزاک لہزے کی بات ہوتی ہے کہ ایسی مہیلہ پڑی لکھی شکشد اور جو تزرپے کار ہیں آپ دیکھیں کہ بڑے سکول کی ڈیریکٹر ہیں اور کافی سمیں بچوں کا بھویش بنا ہے انہوں نے کئی بچے ایسے جو ان سے پڑھ کے شکشہ لے کر گئے ہیں تو آج دیش اور سماج کا بھلا کر رہے ہیں تو اس طرح کی سوچ مہیلہ کی بھی بھلا ڈونیٹ کی بھاگی آگے آرہی بہت اچھی تو کس طرح کی شکشہ ملی راجنیتی میں آہ دیکھئے جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا اس سمیں اس سے بھی پہلے سے پیدا جی چیئرمن تھے اور انہوں نے کم سے کم پچاس سے زیادہ سال جو راجنیتی کو دیئے ڈلی میں جو آپ کا مجنو ٹیلا اور یہ ننگری سب یہاں سب پروٹیسٹ انہوں نے ہائی لیول پہ کیا ڈلی سے شروع کر کے وہ ہریانہ میں شروع ہوئے اور لیبر کے لیے شرم کے لیے ہر وقت وہ سڑک پہ کھڑے تیار رہتے تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ جیل بھر ہے اور جب ہوش اور ایک سنگل روڈ تھی اور اس سے چندی گھر جانا اور چندی گھر آنا اپنے آپ میں ایک بہت مہت پون بات تھی اور جذبہ یہی رہتا تھا کہ جس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں ہم یہ ہم نے شروع سے ڈیڈی کا دیکھا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی چیشت ہے ڈاکٹر بھارتی جی آپ کی جیلا سکھ بینا خیرت تپال جی نے بات کی بلند کیمپ آیا جی تو میں آپ سے پوچھ کھیں سے بھی ہم کو approach کر سکتی ہیں اور بس یہ ہے اس وقت ہم ان کا بھی check کریں پہلے ایسا نہیں کہ ہم سیدھا ہم بقاعدہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہم کو guide کریں گے اور ہم بلند چلانا چاہتے ہیں آہ بینا جی بتایا ہے تو آپ بھی بتا رہے تھے ہم جتنی آپ نے کی سمکار کی بہت اچھی بات ہے کہ جو تھوڑی شی گلتی یا جو بھی ہوتا ہے بہت مہان ہوتا بڑا ہوتا ہے تو کیونکہ ایسے میں جب ڈونیشن کیمپ لگ رہا ہے کافی دن تک چلنا ہے تو ایسے میں کیا جو آپ کی team مائلہوں سے سمپرک کر رہے ہیں یا آپ ٹیلی فون کے جری یا دور بھاس کے مادم سے انٹرنیٹ کے دوسرے مادم سے کر رہے نہیں یہ کرونا کی وجہ سے سمپرک نہیں کر رہے ہم لوگ فون پہ بات کر رہے ہیں یا گروپ میں ڈال رہے ہیں جیسا کہ بھارتی جی نے بتایا کہ ہم بلٹ دینے کو تیار نہیں ہے اور جہاں تک وہاں پر سرکشا کا یا کرونا کو لے ہدایتوں کا سوال ہے میرے خیال سے وہاں پر پوری سرکشا کی جائے گی سینٹیزیشن کا پورا انتظام ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا دھیان رکھا جائے گا اور میں اس چینل کے جتنی بھی عورتیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو میں ان سے نیویدن یہ بھی کرنا چاہوں گی دو اکتوبر کو نیفا کی طرف سے ایک بلڈ ڈنیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے جس میں آپ ہوتل پریم پلازا میں کیا جا رہا ہے تو وہاں پر زیادہ سنگھیا میں لیڈیز پہنچے اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں تو یہ ایک بہت ہی نوبل کاز ہے تو اس کے لیے ہم سب لیڈیز کو بہت آگے آنا چاہیے آگے بڑھ کرتا کو کی کوئی رکت کے بینہ کوئی کسی کی موت ہوگی ہو تو ایک سوال آپ سے میں جیرور پوچھنا ہے وہاں جنا ہوا مائلاؤں کی سوچ سے اور مائلاؤں کی سرکشہ کو لے کے لیکن اس سے پہلے بیتی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جس بیتی جی نیفہ جون گری 2004 سوال سال ہو گئے سوال سال ہو ہو ہے تو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ دکھاوا تو نہیں یہ دکھاوا نہیں ہے ہمارے لڑکے ہمارے ٹیم گلی گلی میں جار گئے سبرے کرتی ہے اس دنگو کے سبرے کرنے سے ہم نے جو دنگو سے دیت رچ اس کا ہمیں فقر ہے ایک راجے کا سی ام ہمارے کرونا کال میں جو ہم نے نیفہ میں کام کیا ہے ہمارا بقیدہ نام لے کر ہمارے کو بدائی دیتے ہیں بھی آپ نے کرونا کال میں نیفہ نے اتنا بڑا یوگ دیا ہے تو اس میں دکھاوا تو کوئی ہے نہیں ہماری اور بھی ایسے کئی پروژیکٹ ہے ہم یہ نہیں کہیں کوئی دکھا ہے بیدی صاحب سوال ایک جرور ہے آپ سے کیونکہ سولہ سال ہو گئے آپ پریت پیل پرنیو جی اور ایڈووکیٹ نریش برانہ جی کے ساتھ چلتے ہوئے بہت اچھی بات ہے میرے سوال صرف آپ سے کیونکہ آپ کرنال کے باسی ہیں کیا آپ لوگوں کو ہی بتائیں کی کیا ایک سنستہ مادیم ہوتا ہے لوگوں کی شیبہ کرنا یا بینہ سنستہ کے مادیم سے بھی شیبہ کر سکتے ہیں بینہ سنستہ کے مادیم سے یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ سنستہ سے جڑے ہو پینل ملتا ہے آپ پتہ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا جائیے اس سے جڑنے کا یہ فیضہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی دشا ملتی ہے کہ ہم کس طرف کیا سیوہ کریں اس سمیہ ہمارے کو اس شہر کو اس دیش کو کس سیوہ کی آرہ جورت ہے اور کیا ہمارے چاہیے تو بیدی صاحب آپ ایک سماس سیوی ہیں تو سماس سیوی کی ناتی آپ کرن کی درتی یعنی کی سیم سیتی کے لوگوں سے کیا پچھائے رکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں کس طرح کی اپیل کریں ہم یہ ہمارے جو بلٹ ڈیشن گیم چل رہے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر آپ بلٹ لگانے کا بھی مقلب کیا 20 لگ پیڑ ہم نے آل انڈیا میں لگانے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ بھی اس لوگوں سے یہ بھی اپیل ہے آنے والے سمیں میں یہ پیڑ ہمیں بہت آپ رکھشہ کریں گے اپیل کریں گے بیدی صاحب آپ سے اپیل کرے ہیں کہ 20 لاک پیڑ لگانے کا لکش ہے اور ایک حرید کرانتی کا سپنا اور بات پیڑوں پیڑوں سے ملتی ہے لیکن آپ کو ایک بات کا جنر ہو چاہیے کہ جب کرونا ہے تو پیپڑوں میں سانس نہیں پہنچتی اکسیجن نہیں پہنچتی اکسیجن کے ماسک لگا جاتے ہیں جب کس کی اکسیجن پہ ماسک لگا ہوتا ہے وہ اکسیجن لے رہا ہوتا ماسک سے جری ہے تو آپ اس سے جا کر پوچھیں اکسیجن کی کیا ہوتی ہے اس لیے سرجق ہو جائیے آپ پیڑ پودے جرور لگائیے اور نیفہ کتنے لاکھ پودے لگانے جارہیے بیدی صاحب نے بھی بتایا اور کتنا بلڈ اکٹھا کریں گے تو وینا خیتر پال جی میں سوال آپ مہیلاؤں کی سوچ سے جڑا آرہا آپ دو تین سال ہوگئے آپ کو سستہ سے جڑے ہوگئے آپ کو بھی ڈکٹر بھارتی جی کو بھی تو کیا آپ مانتی ہیں کہ سمیں آگے کہ مہیلاؤں کو سماس سوا کرنے کے لیے گھر سے نکل نکل بھار کرنے پڑی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ مہیلاؤں کو باہر نکل 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 بھی چاہیے لیکن جو بات تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے میں نے کہی تھی کہیں نہ کہیں آکے عورتیں مضبور ہو جاتی ہیں وہ نکل نہیں پاتی ہیں جس کے بیچے کئی کارن ہوتے ہیں میں بھی تیس سال میں نے کام کیا تو ہمارا پبلک ریلیشن کا ہی کام رہا زیادہ تر تو وہاں پہ کیا اپزر کیا میں نے جیادہ ملاقات ہماری میل سے ہی ہوتی تھی فیمیل گھروں سے بہت کم نکلتی ہے آج بھی اگر آتی ہیں تو کئیوں کہ یہاں تک گھنگٹ ہوتے ہیں اور کئی کھل کے بات نہیں کر پاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کام اس کے دکت تو یہ دکت آتی ہے اگر ہمیں فون پہ بھی کسی پیرنٹ سے بات کرنی ہے تو میل ہی اٹھائیں گے زیادہ تر فون تو عورتوں کے نکلنے کا ٹائم تو ہے لیکن مرد لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو باہر نکال لیں تا کہ کچھ سماج کا وکاس ہو سکے یہ بہت ہی ضروری ہے تو ساتھ کے بینا وہ کچھ نہیں کر پائیں گی تو یہ منج کے ماتم سے میں ایک میل لوگوں کو بھی یہ دینا چاہوں گی کہ عورتوں کو باہر نکال لیں آج بھی ہماری جو یہ وومن ونگ ہے اس میں صرف 33 لوگ ہے 33 میں سے بھی بات کروں تو بیس ہوں گے جو ایکٹیو ہوں گے اور تیرہ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ہمیں نام ہی ان کے معلوم ہیں اس کے پیچھے بھی یہی کارن ہوتا ہے کہ وہ نکل نہیں پاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری فون پر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہماری بہت من کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ جمعواریاں بھی ہوتی ہے گھر کو لے کے بچوں کو لے کے پریوار کو لے کے لیکن آپ نے یہ پوچھا کی یہ صحیح ٹائم ہے یہ بلکل صحیح ٹائم ہے عورتوں کو بھی گندے سے گندہ ملا چلنا پڑے گا جو پننو صاحب نے یہ پلان کیا ہو ہے جو ان کا موٹو ہے وہ تب ہی پورا ہو پائے گا سب سے پہلے آپ پتی آپ کو دباتے ہیں یا آپ دراتے ہیں یا میرے کو پوری سپورٹ کرتے ہیں کئی کئی ان کا سپورٹ کے بینہ میں تو ایک قدم بھی نہیں چل پاتے کتر پال جی کہہ رہے تھے نا کی مہی دیا جاتا ہے نہیں آپ تو کی رہے آپ کے پاس کوش رہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے ہلپ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے گھر کے کاموں میں بھی بچوں کی پڑھائی میں بھی آدمی وں ملتا ہے چھوٹے بریک کے بار چلیں گے پر پانیو جی کے پاس اور ان سے پوچھیں گے جو بکایا اروپ لگے ہیں ان پر جو لگائے جا رہے ہیں پبلک کے دوارہ ان سے سوار پوچھیں گے تو جائیو جا قیمت بس ملتے ہیں چھوٹے بریک کے بعد بس یوں وے یوں ملتے 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 بریک کے بعد فرصے آپ کا نیفہ کے لائیو کارکرم میں آپ کا سواگت ہے ہم نے آج آپ کو سب سے بڑی بات بتائی آج ہم نے میلاؤں سے جوڑی سوچ آپ کو بتائی کہ میلہ کی سوچ کیا ہوتی ہے وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ یعنی کی سہوک کی پیشہ کرتی تو میلاؤں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلی وہ بھی اتنی ہی اکدار ہے جتنی آپ سوچ رکھتے ہیں تو پنیو جی آپ پر بڑے اروپ بھی لگے آپ نے جواب دیا اچھی ہوئے آپ نے وہ اروپ بھی بتا دی جو مجھے پتا نہیں تھی اب میں آپ سوال کر گا کہ 20 سال آپ کے پورے ہو گئے ہیں آپ دیش میں کتنا بلڈ اکتر کرنے جارے نفا کے 20 سال 21 تمبر کو پورے ہوئے ہیں تو ہم نے پورے دیش کی جتنے بھی ہماری شاکھائیں ہیں ان سے صلاح کری صلاح کرنے کے بعد دو ڈیرز پروگرام کے نام سے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تم آپ کو دکھاتا جاؤں گا وہ ختم نہیں ہوگا 36 ڈیلی پروگرام کر رہے ہیں ناگالینڈ والے کر رہے 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 راجستان والے کر رہے سب ہی لگے ہوئے ہیں کرنے میں بڑی خوشی کی بات ہوئی تو بہت سی برانچوں نے کہا جی پودا روپن تو جتنا چاہو گے ہم کر دیں گی لیکن کرونا کال میں رکت دان کرتے ہوئے ہمارے یوہ ساتھی بھی ڈر رہے ہیں کہ کرونا میں کہیں رکت دان کرنے سے ہمیں کوئی دکت نہ آ جائے تو ہم نے کہ ہم آپ کے سامنے ایک example سیٹ کرتے ہیں جو مخیال ہے اس پہ 20 ایسی تھی جنہوں نے کہا تھا ہم کیول پودا روپن کریں گے اب ان کے میسیج آرے نہیں سر ہم رکت دان بھی کریں گے اور ان کی ایک دو برانچوں نے شروع بھی دیا ہے کے بعد آتی ہے تب بھی محلہ شکتی آگے رہتی ہے برانچ جی آپ آپ کا جو یہ رکت دونیٹ ابھیان تھا یہ آپ کے میرے 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 نیلو کڑی سے شروع لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ شروع جو ہے اس کے پریبار سے ہوئی ہے آپ کے بات کتر ہو جانا چاہی ہے نشطی طور پر ہری جی جو ہم نے دو لاکھ بلی ڈوی کرنے کا جو نیرنے نشطی طور نلو کھڑی سے ابھیان کی شروع ہوئی ہے اور ہم نے ہر بلی کھڑی پروجیکٹ ڈریکٹر میرے کیے ہے تاکہ کھڑ تور پر وہ سمیوزن کر سکے امیت کی ڈوٹی تھی اچھا ہوا ہمارا پریوار اس پرکار کی بات کیلئے اگرنی رہتا ہے اور وہاں پر کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہم 60 یا 70 بلی لیں گے لیکن اس کے عبی میں اتنا وزن تھا یو اں کے اندر اتنا لیکن اس کے باوجود بھی قریب ڈیٹ سو کے قریب جو ہے وہاں پر پہنچ ہوا اور باقی یو ریکویسٹ کی پوری کرنال آئے اور اس کے بعد لڑکے وہاں پر بلو ڈیو رہے ہیں ہم کاری کرم کے سماپن کی ہو رہے ہیں لیکن اب آپ کو بتا بہت بڑی ہوتی ہمارے سٹوڈیو میں گپتا جی سوال آپ سے ہے یو ورگ کے من میں چل رہا ہے دیشت کی بات کو لے کر یو ورگ بہت کو چل رہا ہے لیکن ایک ڈیریکشن نہیں مل رہی وہ جو ڈیریکشن ہے وہ ایک گروہ ہی دے سکتا ہے گروہ اچھا ہو تو بہت اچھی بات ہے میری اچھی قسمت ہے کہ دس سال ہو گئی انیفہ کے اندر اور دس سال کے اندر میرے خیل سے بہت اچھ کام کی اور شاید میں نے جی سو چار سو قریب جو کرنال کے اندر ہیں تو ان سب کو موٹیویٹ کیا ہے آج وہ موٹیویٹ ہوئے اور اچھی رہا پہ چلے جو لوگ نشے کی طرف جا رہے ہے دارو پیتے ہے سو میں چاہتا ہوں کہ بندے اس رہا پہ آجائے جو ویس آف ٹائم وہ موٹیویٹ ہی ہو سکتا سر موٹیویویٹ سکتے بات موٹیویویشن سے روک جا موٹیویویشن سکتے ہیں اور ہمیں جو سنگت ہیں وہ بگاڑتی ہیں میں کئی بار سروے کیا ہے کہ میں کسی گل سنگت میں تو ہی تیج جی بات کی یو آف رک کو اپنی سوچ میں پروتن کر رہا ہوگا خاص طور پر نشے سے دور لینا ہوگا نشے کے بڑے دوش پرنام سامنے آرہے ہیں تو آج نیفہ کے بیس سال پورے ہوئے دو بڑے وچار دو بڑے سنکلپ انہوں نے دھارن کی پہلا بیس لاکھ پودے پورے دیش میں روپیت کرنے کا دوسرا دو لاکھ یونٹ رکت اکٹھا کرنے کا اچھا سب سے بڑی بات کی ہمارے اتری بھارش چیتر میں جہاں نیفہ کو ایک راشتری آوارڈ بھی مل چکا اور ساتھ میں نیفہ گینیز بک آف ورلڈ بھی ریکارڈ بنا چکی اس کے علاوہ چھے ورلڈ بھی بنا چکی ہے یہ ایک سیوا بھا ہوتا ہے تو میں دھنیواد کروں گا نیفہ کے چیئرمن پرنو جی کا اور ساتھ میں جو راشتری سیوجک ہیں شریف نریش برانا جی کا اور ملہ ونگ کی جی رکھ شریف مطی وینا خیطر بھارتی بھاردواز جی کا اس کے علاوہ سوندر سنگ بیدی جو سولہ سال سے نیفہ کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں یوہ شکتی کے روپ میں آپ کے سامنے مجود ہیں جی 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 محاس چوئے آپ نے اتنا بڑا سمین کالا آپ نے ایک دیش کے یوہ کو دیش کے سوچ کو بدلنے کا کام کیا اور یہ تب ہی سار تک ہوگا جو بھی وقتی آج ہماری کارکرم کو دکھ رہا ہے تو کم سے کم ایک چیز جی دھارن کر لے کہ اگر دیش میں بدلاؤ لانا ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور مہیلاؤں کو ساتھ لے جبیدی بانکوٹس لائے ہیں انکریدبل مہریج پالیس راج گھرانا اور جیوٹی گارڈن جیوٹی کچی کٹرین سنتری air condition lush green lawns state of the art lightning راج گھرانا جیوٹی گارڈن جیوٹی بانکوٹس ایسی ہی لیٹی سکھو برے پانے کے لیے بیل ایکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی